السلام علیکم سکس کلاس سکس کلاس آپ کا سیکنڈ سیکنڈرم سٹارٹ ہو چکی ہے آپ لوگوں کا اسلامیت کا چپٹر ہے عبادات اس کا ٹوپک ہے آزان، بزیلت اور اہمیت سٹوینٹس آپ لوگوں نے جو بچے انگیج نہیں ہو رہے آن لائن سٹڈیز میں آپ ان لوگوں سے اگر آپ ملتے ہیں تو ان سے بات کریں کہ وہ سیکنڈرم سٹارٹ کر لیں یہ آپ کے اپنی بہتری کے لیے ہے اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنا چپٹر آزان، فزیلت اور اہمیت آزان کے لفظی معنی اطلاع دینے یا اعلان کرنے کی ہیں مسلمانوں کو باجمات نماز کے ادائیگی کے لیے بلانے کی غرص سے جلفاث بلند آواز میں پکارے جاتے ہیں انہیں آزان کہتے ہیں آپ لوگ ہر روز پانچ وقت آزان کی آواز سنتے ہیں آزان مسلمانوں کا انتیازی نشان ہے یہ آواز ہر روز پانچ وقت کی نماز کا بلاوا بن کر پوری دنیا میں بلند ہوتی ہے آزان میں ردالہ کی بڑائی کا بیان اس کی بندگی کی شہادت اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار نیز نماز پڑھنے اور بھرائی پانے کی دعوت شامل ہے آزان کے الفاظ آپ غور سے سنا کریں آزان سننے کی بڑی فضیلت ہے آپ کا پہلا سوال بھی یہ ہے آزان کے لفظی معنی کیا ہیں آپ نے اس کا جواب لینا ہے آزان کے لفظی معنی اطلاع دینے یا اعلان کرنے کی ہیں اس کے بعد یہ ہے مسلمانوں کو باجمات نماز کے ادائیگی کے لیے بلانے غر سے جو الفاظ بلند آواز میں پکارے جاتے ہیں انہیں آزان کہتے ہیں یہاں تک آپ کا آئے اور اس کی اہمیت کے جو لاسٹ فی لائنز ہیں یہاں سے آزان مسلمانوں کا امدیازی نشان ہے سے لے کر بھلائی پانے کی دعوت شامل ہے یہاں تک آ جاتا ہے اگلا ٹوپک ہے آپ کا اس کا آزان کی ابتداء آپ کو معلوم ہے واقعہ میراج میں مسلمانوں پر پانچ وقت کی نماز فرض ہو چکی تھی مکہ مکرمہ میں اگرچہ مسلمان علی اعلان اور باجمات نماز آدھا نہیں کر سکتے تھے حجرت کے بعد جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورش تشریف لائے اور مسجد نمبی کی تعمیر ہو چکی تو ضرورت پیش آئی کہ مسلمانوں کو نماز باجمات کے لیے کیسے بلائے جائے ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن زیاد انساری حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ادنس میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ ایک شخص کعبہ روح ہو کر اللہ اکبر اللہ اکبر پکا رہا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ خواب سچا ہے کچھ دیر بعد حضرت محمد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آ کر یہی خواب سنایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق فرمائی کہ مجھے وحی کے ذریعے آزان کی تعلیم دی جا چکی ہے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال جو صلی اللہ عنہ کو آزان کی الفاظ تعلیم فرمائے اور ان کو آزان دینے پر معمور فرمایا آپ کا سیکنڈ کسٹن ہے آزان کی ابتدا کیسے ہوئی اس میں یہ پورا پیارگرام شامل ہے آزان کی ابتدا مدینہ منورہ میں ہوئی شروع سے آپ کریں گے واقعہ میراج سے لے کر آخر تک معمور فرمایا تک ٹھیک ہے سٹوئنٹس آپ نے دونوں سوالوں کو اچھتے کیسے یاد کرنا ہے اور اسے اپنی نیٹ کو پس پر لکھنا بھی ہے اللہ حافظ